بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس اس ہم جاویر انیو اور مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے سمپلی سیٹی کے بارے میں بات کروں گا سادکی کے بارے میں بات کروں گا اور میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری اسلام میں سمپلی سیٹی کی کیا اہمیت ہے اور ہماری زندگیوں میں اس کی کیا امپورٹنس ہے اور اس ٹوپک کو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ریلیڈ کروں گا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری لئے رول موڈل ہیں اللہ تعالی نے ان کو ہر اس نارمل زندگی کے حصوں سے گزارا ہے جس سے ہر انسان گزرتا ہے یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ پانی پیرتے ہیں تو جو ہمیں طریقہ کار بتائم ہیں پانی پینے کے بیٹ کے پینہ ہے اور تین ساسوں میں پینہ ہے آج آپ کو میڈیکل ڈاکٹرز اس کے فوائد بتائیں گے آپ کو جب جو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے تو کس طریقے سے کھانا ہے اس کے فوائد بھی میڈیکل ڈاکٹرز بتائیں گے اور آپ یہ ضرور یاد رکھے گا کہ اس وقت کوئی میڈیکل سائنس نہیں تھی کوئی سائنٹس نہیں تھے جو آپ کو تحقیق کر کے یہ بتائیں اور کوئی باڈی کو اتنا ڈیپلی نہیں جانتا تھا تو یہ سب نشانی ہیں حصہ جس سے آج نورمل انسان گزر رہا ہے اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو تعلیمات دینا چاہتے تھے کہ اگر آپ زندگی کے اس حصے سے گزر رہے ہیں تو آپ کو اس طرح ریاکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک اور مثال دینا چاہوں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چھوٹی عمر کے تھے جب ان کے والی سال در محترمہ بھی وفات پا گئیں بی بی آمنہ تو اس سے بھی وہ گزرے ہوئے ہیں تو اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں بڑی چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو اس انسان کے لئے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مثال ہے زندگی کے کس حصے میں آپ نے کس طرح ریاکٹ کرنا ہے تو یہ سب مثالیں آج بھی موجود ہیں اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان مثالوں سے سبق سیکھیں تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی زندگی میں ایک ایسی چیز تھی جسے میں بہت زیادہ امپریس ہوتا ہوں ویسے تو ساری چیزیں آئیڈیل ہیں لیکن ایک وہ چیز ہے جو مجھے بہت امپریس کرتی ہے وہ ہے سادگی سمپلی سیٹی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمرے میں داکل ہوئے اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے میں نہ کوئی فرنیچر کوئی فروٹس نہیں کوئی ڈیزرٹ نہیں کوئی اسائشات نہیں یہاں تک بیٹھنے کی بھی کوئی کرسی موجود نہیں تھی جس طرح آج ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم یہ ایکسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک کمرے کے اندر فرنیچر تو لازمی ہوگا بیٹھنے کی کرسی تو لازمی ہوگی یا زندگی کی اسائشات جو آج ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالی ان پر ضرور مہربان ہوگا تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کمرے میں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایک فلیٹ کمرہ ہے یہاں تک کہ بیٹھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس کیا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر تم کیوں روتے ہو کیا چیز تمہیں رولاتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم جن بادشاہوں کو جانتے ہیں صرف ان کی کرسی پر ہیرے سونے قیمتی جواہرات لگے ہوتے ہیں اور آپ تو اللہ تعالیٰ کی وہ فیورٹ مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے لئے سیلیکٹ کیا آج آپ اپنی زندگی دیکھیں آپ کس طرح بسر کر رہے ہیں اور آپ ان کی زندگی دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ ساری باتیں سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں او عمر کیا تمہارے لئے کافی نہیں ہے کہ تمہاری آخرت بہت اچھی ہو کہ جن بادشاہوں کی تم ذکر کر رہے ہو ان کو انجوائے کرنے دو یہ جو زندگی ہے یہ جو دنیا ہے ان کے لئے پیراڈائز ہے ان کے لئے جنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر جب یہ لوگ جہنم میں پہلا قدم رکھیں گے تو جتنی اسائشات ان کو اس دنیا میں ملی ہوئی ہیں وہ پہلا قدم یہ ساری اسائشات بھلا دے گا اس کے برعکس اگر ایک انسان ہے وہ اپنی سادس زندگی گزارتا ہے جب وہ اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے گا تو زندگی کی جتنی ٹھوکریں اس نے کھائی ہیں جتنی ہارٹشپس اس نے فیس کی ہیں وہ پہلا قدم وہ ساری ہارٹشپس بھلا دے گا اور وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے تو تم کیا سلیکٹ کروگے اس زندگی کو سلیکٹ کروگے یا تم اس زندگی کا انتخاب کروگے جو ہمیشہ رہنے والی ہے تو اس میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے اور اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ جب کوئی دوسرے شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا تو اس کو پہچاننے میں بڑی مشکل ہوتی تھی کہ اللہ کا رسول کون ہے اللہ کے نبی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں نا اگر آپ کی کوئی اچھی جاب لگ جائے تو آپ کو کیا ہوتا ہے آپ کو ایک الگ سے آفیس ملتا ہے ایک بڑی سی چیئر ملتی ہے تو آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ ان میں سے افسر کون ہے یا آپ کسی پولیٹیشن کو دیکھ لیں الگ سے پہچان میں آجاتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں جس طرح ان کا لباس ہے یا جس طرح ان کا پروٹکول ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اب کسی بھی بادشاہ کو دیکھ لیں بادشاہ کی بھی الگ سے پہچان ہو جاتی ہے اس کے سوٹ سے اس کے تاج سے اس کے رہن سہن سے آپ آسانی سے گیس کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے ان سارے لوگوں میں سے تو جب کوئی شخص باہر سے آتا تھا تو اس کو پہچاننے بھی بڑی مشکل ہوتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کون ہے یعنی کہ اتنی سادر زندگی انہوں نے بسر کی ہے اپنی زندگی میں لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ اللہ کے نبی کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی کبھی بھی کبھی بھی سلک نہیں پینا کبھی بھی سونا نہیں پینا اگر آج ہمارے پاس اتنا مال آ جائے کہ ہم کچھ بھی خریدنے کے قابل ہوں تو ہماری پہلے پریورٹی ہوگی کہ ہم سب سے پہلے ایک بہت بڑا بنگلہ خریدیں ایک شاندار قسم کی گاڑی خریدیں اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس مال کو ہم دوا کے رکھیں اگر ہم اپنی زندگیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کمپیر کرے تو ہم کہیں پر بھی نہیں کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اوہد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں اس کو تین دن کے اندر اندر خرچ کر دیتا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے آج ہم لوگ ان تعلیمات کا بلکل ہی الٹ کر رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اس پر عمل کریں شزار کریں